لیکن رسول اللہ نے ایسی زندگی گزاری کہ رسول اللہ کی زندگی اعلان رسالت سے پہلے اور اعلان رسالت کے بعد اس میں عرب معاشرے میں ان کے رویے میں فرق نظر نہیں آتا ہے رسول اسلام ایسا نہیں کرتے ہیں کہ چونکہ تم لوگ قلوانی پڑتے ہو لہٰذا تمہارا جانو مالو عزت و ناموس یہ حلال ہو جاتا ہے نہیں رسول اسلام اعلان رسالت کے بعد بھی ان مشرقین کے ساتھ حسنِ برتاؤ کا صلو کرتے ہیں تب ہی تو ہے کہ رسول اللہ ہجرت کرتے ہیں اور اسلام کے پیشوا وحادی بھی ہیں ان کو اعتراض بھی ہے لیکن اب تک بھی وہ مشرق امانتے رسول خدا کے پاس رکھتے ہیں اب تک بھی یہ رسول اسلام کا طریقہ معاشرت ہے معاشرت ہے ہم کس طرف مسلم جاتے ہیں ہم کیسا سوچتے ہیں آج مسلمان کیسا یہ سنی ہے اس کے ساتھ نہیں اس کے ساتھ تعلق نہیں ہو سکتا ہے اس کے ساتھ حسنِ برتاؤ نہیں ہو سکتا ہے اس کے ساتھ حسنِ معاشرت نہیں ہو سکتا ہے نہیں یہ غیر مذہب ہے ہمارے مذہب یہ شیعہ ہے اس کے ساتھ حسنِ سلوک نہیں ہو سکتا ہے اس کے مال کو وہ عزت حاصل نہیں اس کی ناموس کو وہ عزت حاصل نہیں لیکن پیرنبر اسلام کا اندازِ معاشرت یہ بتاتا ہے کہ تمام کلمہ گو تو چھوڑے ایک معاشرے کے اندر رہنے والے انسان بھی ایک کڑی میں پروئے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بھی ذمہ داریاں ہوتے ہیں